موسیقی مہاراہ سرکار نے حل دی رام کو دی کلین چیٹ بی سیمپلوں کی جانچ میں نہیں پائی گئی گڑھ بڑی دلے میں جنتر منتر پر ایفٹی آئی اے کے چھاتروں نے گجندر چوہانکی نیوکتی کے ویروض میں جنتر منتر پر کیا پردرشن پیراجیتک اور فلمی ہستیاں بھی چھاتروں کے سمرتن کے لئے پہنچی جنتر منتر ہندو آتنک کے مدے پہ چل رہی بحث میں کودی شیو سینہ سامنا میں لکھا بھارت سو فیزدی ہندو راشتہ ہندووں کے پاس اپنے دیش میں آتنک پھیلانے کی کوئی بجھے نہیں شیو سینہ کا یہ بیان گریہ منتری راجنا سنگ کے کانگریس کو لگے آروپ کے بعد آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس نے ہندو آتنک شبد دے کر آتنک کے خلاف لڑائی کو کمجور کیا ایم سی اے کے اپنے وان کھیڑے سٹیڈیم میں گھسنے پہ لگے بین کو ہٹانے پر شاہ رکھانے جاتا ہے ایم سی اے کا شکریہ شاہ رکھ پر مئی دوہزار دس میں ایم سی اے کی سیکیورٹی سٹاف کے ساتھ بھی جھڑت کے بعد لگا تھا پانچ سال کے لیے بین جسے ایم سی اے نے تین سال میں ہی ختم کر دیا سرکار کے 857 پون سائٹ بلوک کرنے کے فیصلے کو پوروکینڈری منتری ملین دیوڑا نے بتایا دیش کا تعلیبانی کر آئی ٹی منتری رہے دیوڑا نے ٹویٹ کر کے کہا سرکار نے ہائی جیک کی بیک تکت ستن ترتا کیا اس کے بعد فون اور ٹی وی کا نمبر آئے سپریم کورٹ نے سبرت رائے سے کہا آپ اپنی مرضی سے جیل میں ہے یہاں جیل میں بند سبرت رائے نے کورٹ سے کی تھی خود کو مانوی آدھار پر ریہا کرنے کی اپیر کورٹ نے سبرت رائے سے پوچھا آپ کے پاس ایک لاکھ پچاسی ہزار کروڑ روپے کی سمپتھی ہے جس کا پانچوہ حصہ آپ کو اپنی رہائی کے لیے دینا ہے جسے نہ چکا کر آپ اپنی آزادی گواہ کر جیل میں پڑھیں سپریم کورٹ میں پہلے سبرت رائے نے دعویٰ کیا تھا کہ نیویشکوں کا پیسہ چکانے کے لیے سہارا گروپ کے پاس پریابت سمپتھی ہے آج ان کے وقیل کپل سببل نے کہا کہ جیل میں ہونے کے قارن وہ اپنی سمپتھی نہیں بیچ پا رہے ہیں کپل سببل نے اپنے کلائنگ کے پکش میں بولتے ہوئے کہا کہ دوسرے بڑے بزنس ہاؤسز کے لون کو آرگیا یا دوسرے بینک دس میں پیمنٹ کے لیے ری شیڈیول کر دیتے ہیں سہارا پر سہارا کو یہ چھوٹ نہیں مل رہی بست بسوں کا روزانہ گھٹا پہنچا سوا دو کروڑ کے پار ایک آر ٹی آئے میں کھلا سکتا دو ہزار چھے سو بسوں والی بست سرویس کے داموں میں بڑھوتری کے چلتے گراہک گھٹے بڑی ہوئی آپریشن کاسٹ بھی بست پر پڑی بھاری دو دن چڑھنے کے باسکونے میں پھر گراوٹ ستر روپے گر کر پچیس ہزار دو سو تیس پرتی دس گرام پر ہوا بند چاندی بھی ٹوٹی سو روپے گر کر چونتیس ہزار دو سو روپے پرتی کلو پر بند روپے میں آیا سودھار نو پیسے بڑھ کر ایک ڈالر کے مقابلے روپے آج چونس سٹ روپے چار پیسے پر بند کلار بیائی سے ریٹ کٹ کی امیز سے بازار چڑھا سن سکس تیہتر انکچڑھ کر اٹھائیس ہزار اکسو ست تاسی پر بند پچاش شیر والا این ایس ای کا نفتی بھی انکچڑھ کر آٹھ ہزار چار آٹھ ہزار پانسو تیہتالیس پر بند ہوا باہو بلی کی کمائی پانچ سو کروڑ کے پار تین ہفتے پہلے ہوئی تھی ریلیس سانیا نے ریم پر بکھرے جلوے کھیل رتنے کے لیے نامت کیے جانے پر جتائی خوش نہیں گھومنے کے لحاظ سے ممبئی لگاتا تیسرے سال نو بڑے شہروں میں سب سے مہنگا شہر ایک یاترہ پورٹل کے سروے میں خلاصہ چنڈی گھڑ سب سے سستا نمسکار میں ہوں بھوونیش سینگر اور آپ دیکھ رہے ہیں ممبئی میٹرو سلمان خان کے پتا اور مشہور سکرپٹ رائٹر سلیم خان نے آج اپنے گھر کے سامنے پاکستان جاؤ کے نعرے لگانے والوں کو آڑے ہاتھ لیا سلیم خان نے کہا کہ وہ افغانستان سے ہیں اس لئے ان کے خلاف نعرے لگانے والوں کو ان سے پاکستان جانے کو نہیں کہنا چاہیے ہاں اگر ان سے افغانستان جانے کو کہیں گے تو وہ ضرور چلے جائیں گے وہاں ان کے اچھے تعلقات بھی ہیں سلیم خان نے یہ بات سی ایم دیون رفرنویس کی موجودگی میں کارکرم میں کہی سلمان خان نے یاکوب ممن کی پھانسی کو لے کر کچھ ٹویٹ کیے تھے جس پر شیف سینہ اور بی جے پی نے گھر کے سامنے پاکستان جاؤ کے نعرے لگائے تھے الگ انداز میں جواب دیا پتہ سلیم خان یہ یہاں یہ بتانے سے ایک بات اور بھی اچھی ہوئی ہے مجھے معافی جائے گا کہ میں نے کہا کہ میں افغانستان سے آیا ہوں تو آپ جو میرے گھر کے سامنے مورسے آتے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے پاکستان جاؤ اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ مجھ سے کہیں تم افغانستان جاؤ تو ہمارے بہت اچھے تعلقات میں چلا جاؤں گا ڈلی میں جنتر منتر پر افٹی ٹی آئی چھاتروں نے پردشن کیا جہاں کئی راج نیتک اور فلمی ہستیوں نے پہنچ کر ان کا ہنسلہ بڑھایا دوسری طرف ممبئی میں بھی افٹی ٹی آئی کے چھاتر اپنی مانگ کے لیے سمرتن جھٹانے لگے ہیں آٹھ ہفتوں سے افٹی ٹی چھاتر چیئرمن گجیندر چوہان کو ہٹانے کے لیے ہرتال کر رہے ہیں افٹی آئی چھاتر دلی سے لے کر ممبئی تک سمرتن حاصل کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہے چیئرمن گجیندر چوہان کو ہٹانے کی مانگ کو لے کر افٹی آئی کے ایک سو بیس چھاتر دلی میں ہے اور کچھ ممبئی میں کمان سبھالے ہوئے ہیں ابھینتری نندیتا داس اور ابھینتا رجت کپور بھی چھاتروں کی لڑائی میں ان کے ساتھ آگئے ہیں اس سب کے بیچ سوشنا پرسارر راجیو منتری راجیو وردن سنگھ راتھار نے افٹی آئی چھاتروں کو میٹنگ کے لیے بلائے ہیں امید ہے اس میٹنگ میں کوئی حل نکلے تاکہ چھاتروں کی ترے پن دن پورانی ہرتال ختم ہو سکے روشتری اکروال ممبئی آج سب برسات کی مار نے پیاج کے داموں میں بے تہاشا بڑھوتری کر دی حالکہ راجی سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ کرناٹک سے پیاج منگوا کر دام نیانترن میں رکھے گی لیکن دام کم ہوتے نہیں دکھ رہے بارش ویسے بھی ممبئی واسیوں کی ناک میں دم کر دیتی ہے اب اس بارش نے پیاج بھی مہنگی کر دی ہے نوی ممبئی منڈی میں ہول سیل میں پیاج کے دام 35 سے 40 روپے پرتکلوں ہیں ساٹھ روپے پرتکلوں ہو جاتے ہیں جو بیچ میں ایکسٹرہ بارش گرنے کے وجہ سے پیاج کے جو کوالیٹی تھی وہ بہت پیگا میں پہ خراب ہو گئے تھے پیاج اس کے قارن جو چال سسٹیم میں جس کو گورنمنٹ کا سبسیڑی ہے وہ چال میں جو پیاج رکھتے ہیں وہ پیاج بہت سے جگہ پہ ایسی گلے پیمانے پہ پیاج اس میں اندر رکھی پڑے اور ابھی اگر اس کا اگر کاؤنٹنگ کریں گے تو اپریل میں سے لے کے ابھی تک یہ دو اڑھائے مہینے میں جہاں پہ دو سو بوری رکھی تھی اس میں سے کم سے کم پھوٹی پرسنٹ مال تو خراب ہو گئے ممبئی میں زیادہ تر پیاج ناسک اور پڑے سے آتا ہے ناسک منڈی میں جولائی مہینے کے شروع میں جو پیاج پندرے سو روپے کوئنٹل کے بھاپ تھا وہ پیاج ایک اگست کو باتی سو روپے کوئنٹل کے پار پہنچ گیا ہے منڈی میں آوک بھی اس دوران روزانہ کے چودے سو ٹن سے گھٹ کر پانسو ٹن تک پہنچ گئی ہے راجے سرکار کا کہنا ہے کہ پیاج کی جمعہ کھوری کرنے والوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی ساتھی کرناٹک سے پیاج مگا کر پیاج کے دام پر نینترڈ بھی رکھا جائے گا ابھی کوئی ایسا کام کرتا ہے بلیک مارکٹنگ کرنے کے لیے سٹور کر کے بعد وہ زیادہ جنتہ سے لوگوں سے تکلیف دینے کے لیے اور زیادہ پیسہ نکالنے کے لیے ایسا کوئی کام کرے گا تو اپنر بھی بات سے ہم ان کے اوپر کڑک سے کڑک کاروائی کریں گے فیلحال اکٹوبر سے پہلے پیاس کے دام کم ہونے کے آثار نہیں دکھ رہے نبی ممبئی سے نیلیش پاٹل اور ممبئی سے کملیش ستار کے ساتھ آج تک بیورو وکرولی پولیس نے چار لوگوں کے خلاف پرتیبندیت بیف بیشنے کا معاملہ درج کیا ہے ان میں ایک بی ایم سی ادھکاری بھی شامل ہے پولیس نے بیف کو زبط کر اسے فورنسک ویبھاگ کو جانچ کے لیے بھیج دیا ہے معاملے کے جانچ وکرولی پولیس کر رہی ہے ممبئی پولیس نے ایسٹن ایکسپریس ہائیوے پر ان دو گاڑیوں سے قریب پانچ سو کلو ماس زبط کیا رات میں جانچ میں پولیس کو یہ بیف لگ رہا ہے جسے آگے فورنسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے اس معاملے میں چار لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے پولیس کے مطابق ان میں سے ایک آروپی بی ایم سی کا کرمچاری ہے جو اپنا آئی کارڈ دکھا کر چیکنا کا پروس کروانے میں دوسرے آروپیوں کی مدد کرتا تھا وہ جو کولیس لال کلر کی جو گاڑی تھی اس کو بھی جبت کیا ہے ایک ایکیو جو ہے وانٹیڈ ہے اس میں ہم نے ای پی سی کے الگ الگ دھارائے اور پریزرشن اوپ اینیمل ایکٹ اس کی الگ الگ دھارائے سے اس کے دہت ایک معاملہ درش کیا ہے یہ اس کے بارے میں ابھی تقیقات ہماری جاری ہے وہ کہاں سے آیا ہے کس طرح سے کہاں پہ کاٹا ہے اور کہاں پہ لے کے جارہے ہیں اس کے بارے میں جان کریں ہم لے رہے ہیں پولیس کے مطابق یہ گورک دھندہ پشلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا یہ ماسکورلا کے کسائی بڑا علاقے میں بکھنے کے لیے جانے والا تھا جس کی سوچنا پولیس کو ایک اینجیو نے دی تھی مہراشتر سرکار نے گاؤ ہتیا کے خلاف اپنی کاروائی کافی سکت کر دی ہے جس کی وجہ سے خاتک لوگوں کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے اگر دو ترنگ سیز کیا ہوا مال گاؤ ماس نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک ایلیگلی آپریٹ ہونے والا گاؤ ماس کا مافیا بھی سامنے آنے کی آشنکہ ہے گنبی سے مصطفیٰ شیخ اور ایجاز خان کے ساتھ آج تک بیورو